بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ آج ہے جناب چھے جولائی سال دوہزار پیس اور دن ہے آج منڈے کا آج آپ سے ایک تو پچھلی ویڈیو میں ایک رہ گئی تھی خبر وہ شیئر کرتے ہیں اور دوسرا انڈیا میری توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور انڈیا میں اب چائنہ کے ساتھ جب سے مار کھائی ہے چائنہ کے ہاتھوں اور چائنہ کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد جو نریندر موڈی اور ان کی گورنمنٹ اور انڈیا نارمی کا حشر نشر بھارتی عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور بھارت میں جو الہدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ تو اندر سے بہت کھوکھلے ہیں یہ صرف صرف نہتے لوگوں پہ نہتے جو منورٹیز سیولین صرف یہ ان کے ساتھ آر ایس ایس اور بی جے پی گنڈے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کر سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پہ ظلم و بربریت کر سکتے ہیں جبکہ ایکچول ریگولر آرمی کے ساتھ یہ بھیجی بلی بھی نہیں بلکہ چوہا لندورا ہی بھلا کہہ کے یہ اپنی دم بھی چھوڑ جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں تو اس کے بعد سے جی یہ صورتحال ہے ایک میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلی جو ہے وہ نہیں لڑائی لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کچھ چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی وہ سن لیں پھر ایک اور ان کی سٹڈی ہے اور وہ ہے کہ اس کا ہے جناب فرسٹ چائنہ یعنی کہ پہلے چائنہ تھا اور اب پاکستان بھی آ گیا ہے میدان میں تو کیا انڈیا جو ہے وہ اس وقت دونوں فرنٹس پہ ایک ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں ہے انڈیا اور چائنہ کے ساتھ یعنی کہ یہ بات اب وہاں پہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ کیا انڈیا چائنہ اور پاکستان کے ساتھ بھیک وقت لڑنے کی پوزیشن میں ہے اور کیا کسی ایک ملک کے ساتھ پنگا لیا جائے اور دوسرا ملک یعنی کہ چائنہ کے ساتھ آپ لداخ میں گولوان ویلی میں طبت بورڈر پہ کوئی لیں ان کے ساتھ لڑائی شروع کریں اور کیا کوئی اور محاذ پاکستان تو نہیں کھول دے گا اور اگر وہ کھول دے تو کیا یہ انڈیا اس پوزیشن میں ہے انڈین آرمی انڈیا کی دفاعی صلاحیت انڈیا کی اٹیکنگ جو کیپیسٹی وہ اتنی ہے اور پھر اگر صرف چائنہ پاکستان کو انڈر پیشر لانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کو وار شروع کی جاتی ہے جنگ شروع کی جاتی ہے تو کیا اس کے جواب میں چائنہ اگر میدان میں کھول جاتا ہے تو کیا ہوگا تو یہ اس وقت وہاں پہ یہ بھی بحث چل رہی ہے اور اس بحث کے نتیجے میں یہ بہت زیادہ کنسرن پائے جاتے ہیں انڈین ملٹری آفیشلز میں بہت زیادہ کنسرن ہیں کہ جناب کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ذرا بہت اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کہ کوئی مس کلکولیشن نہ ہو جائے کیونکہ ان کے خیال میں اطلاعات ایسی ہیں کہ چائنہ اور پاکستان دونوں بیق وقت انڈیا پہ ٹوٹ پڑیں گے اور اپنی پسند کے محاذ کھول لیں گے اپنی پسند کی بورڈر پہ آئیں گے اپنی پسند کی جگہ پہ اٹیک کریں گے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہیے کیونکہ ان کی اطلاعات کے مطابق جناب دونوں ملک اس وقت چائنہ اور پاکستان گینگ اپ ہوئے ہوئے ہیں جی گیر اپ دونوں نے کیا ہوا ہے جی اور یہ را کی انفرمیشن ہے یہ جی ڈوول کی ہے اور یہ انڈیا کو ان کے دوست ممالک نے بتایا ہے کہ جناب دونوں ملک اس وقت ایک ہے چائنہ اور پاکستان اور اس لیے یہ نیو دہلی کو اس بارے میں بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی پنگا لے گا کوئی لڑائی کرے گا تو وہ کسی ایک کے ساتھ نہیں کرے گا بلکہ وہ چائنہ اور پاکستان دونوں کے ساتھ لڑے گا اور یہ دونوں آئیں گے اس کے بعد پھر ایک اور غورخوض کیا گیا جی غورخوض یہ کیا گیا کہ اب یہ انڈین آرمی چیف اور بپن راوت یہ کہہ رہے ہیں اب جب کیونکہ لڑنا تو آرمی نہیں ہے نا انڈین آرمی نے لڑنا ہے اور جب ان کو پتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں نہ ہمارے پاس کوئی کمیونکیشن کا سسٹم ہے نہ ہمارے پاس جدید ترین سیٹلائٹس ہیں نہ ہمارے پاس اچھے جنگی جہاز ہیں اور اس کے بعد مقابلے میں چائنہ اور پاکستان ہمارے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں اور واقعتاً ہے کیونکہ ستائیس فروری پچھلے سال کا انتقام ابھی تک انڈیا نہیں لے سکا تو آرمی چیف انڈین آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنگیں صرف فوجی ساز و سمان سے نہیں لڑی جاتی آج کل کے زمانے میں جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑتی ہوتی نہ ہی فوجی ساز و سمان لڑتا ہے بلکہ جنگیں لڑی جاتی ہیں آج کل صفارتی محاضوں پہ سیاسی محاضوں پہ ان پہ زیادہ لڑی جاتی ہیں تو لہٰذا پہلے صفارتی جنگ جیتی جائے محول بنایا جائے یعنی کہ پورا ایک جتھا بنایا جائے اور کچھ امریکہ سے منوایا جائے کھل کے سامنے آئے وہ ہمیں اس کے جو رولز آف انگیجمنٹس ہیں وہ کیا ہوں گے ان کے ساتھ یہ تیہ کیا جائے اور جیپین ہمارے ساتھ کیا کرے گا آسٹریلیا ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ جتنے بھی مغربی مالک ہیں جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بس قدم بڑھا ہو تو ان کے ساتھ رولز آف انگیجمنٹ تیہ ہونی چاہیے اس لڑائی سے پہلے یہ انڈین آرمی کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا یا آئی ایس آئی نہیں کہہ رہی پورے کے پورے وہاں پہ گھنٹوں سیشن ہو رہے ہیں گھنٹوں نہیں بلکہ ڈے اور نائٹ سیشن ہو رہے ہیں جناب اور واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈپلومیٹک اور ملٹری ٹاکس یہ پیرلل چلنی چاہیے اور ملٹری صرف کوئی آج کل کے زمانے میں فتح حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کے بیک میں آپ کی مضبوط ڈپلومیٹک سرکلز میں بیک نہ ہو آپ کی آپ کی بیکنگ نہ ہو لہٰذا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسلح ساز و سمان یہ سب کچھ کون دے گا تو جناب یہ ہے ان کا جس کی وجہ سے ان کے آہ کیا کہنا چاہیے ہوایاں اڑی ہوئی ہیں اور اگلی بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو عام انتخابات کروا رہا ہے یہ غلط ہے تو بھارت کے ہی اپنے جو انٹلیکچلز ہیں بھارت کے اپنے انٹلیکچلز انہوں نے نرندر موڈی کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت کر دیا انہوں نے کہا کہ موڈی جھوٹ بول رہا ہے گلگت بلتستان کے بارے میں انڈیا کا کبھی بھی یہ کلیم نہیں رہا اور انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ وہ یہ ہیں سدھندرہ کلکرنی یہ ہے جناب ان کے انٹلیکچل ہیں دانشور ہیں انہوں نے موڈی کو کہا کہ آپ تاریخ پڑھ لیں اور تاریخ پڑھنے کے بعد آپ اس طرح کی بھونگیاں مارا کھریں کیونکہ گلگت بلتستان کے بارے میں جو مہاراجہ ہے جمہ و کشمیر کے جو مہاراجہ تھے انہوں نے بھی کبھی گلگت بلتستان میں حکومت نہیں کی اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے اس وقت بھی الہاق کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا اور وہ گیا تھا پاکستان کے ساتھ اسی طریقے سے یہ اب یہ ان کے اپنے اندر کی لڑھائی ہے جی تو وہاں پہ بھی یہ چیز نہیں ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں لا رہے ہیں پھر ایک اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اندر جو ہیں کمزور طبقے وہ امید میں بیٹھے تھے کہ کب یہ بی جے پی آر ایس ایس جو ہندو عطا کا اور ہندوستان صرف ہندووں کا باقی سب میں اقلیتوں کو وہاں سے یا تو مارنا ہے یا نسل کشی کرنی ہے تو بھارت سے ریاست منی پورے جی وہ جلاوطنی کی تحریک پہلی الہدگی کی تحریک پہلی چل رہی تھی اور اب بھارت سے الہدگی اختیار کرنے والی ریاست منی پور نے اپنی جلاوطن حکومت قائم کر لی ہے اور یہ حکومت قائم کیا جناب لندن میں اور وہاں پہ انہوں نے اپنی سرکاری ویب سائٹ بھی جلاوطن حکومت نے جلاوطن حکومت سرکاری ویب سائٹ بنا لی ہے جی اور اس کا بھی افتتا کر دیا ہے اور یہ ہوا ہے افتتا گزشتہ روز اور اس میں کانسل کے وزیر اعلی جناب پہلے جو ہیں وہ یام بین باہرن نے کیا جناب یہ ان کی آواز ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج سے اپنی جلاوطن حکومت قائم کرتے ہیں اور انڈیا سے الہدگی کا اعلان کرتے ہیں آج سے ہم اپنی سیاسی تحریک سیاسی جد جہود اپنی ریاست کو قائم کرنے کے لیے یہاں سے کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ ان کا مرکزی دفتہ جناب لندن میں ہوگا اور وہاں سے بیٹھ کے یہ سب کچھ اپنے سیاسی تحریک چلائیں گے اور دنیا بھر میں اپنے آپ اپنی حکومت کو منوانے کے لیے بات کریں گے اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہاں پھر ایک اور ہے جی انہوں نے ریاست منی پرو کانسل کے وزراء کے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس کا بھی بقاعدہ طور پہ انڈیپینڈنس کا افتتاح کر دیا ہے تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں ایک اور میں آپ کو بتا دوں چھوٹی ہی خبر دیتا چلوں اور وہ بھی ہے اس حوالے سے کہ ٹک ٹاک سوشل ویب سائٹ سماجی رابطے کی وہ بند کی تھی اس آہ انڈیا کے اندر شدید ترین رد عمل چل رہا ہے اور دو ٹک ٹاک سٹارز نوجوان سٹارز نے جی خودکشی کر لی ہے صرف اس لیے کہ انڈین گورنمنٹ نے یہ آہ بند کر دی تھی ان سٹھ ویب سائٹ بند کی ہیں سماجی رابطے کی جو کہ چائنیز آہ سے آپریٹ ہوتی تھی اور آہ ان کو خطرہ تھا کہ کہ ان کا دھڑن تختہ ہی نہ ہو جائے وہ تو ہوگا سائبر اٹیک ایک ہونا ہے چائنہ نے کرنا ہے اور اس کے بعد ان کے ہشٹکانے آئیں گے تو یہ تھی خاص طور پہ کچھ خبریں میں نے کری آپ سے شیئر کر لو انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اجازت دیدی اللہ حافظ